موسیقی 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 ملیٹر پرفیوم اس کے اندر ہے تو سب سے پہلے اس کو انباکس کرتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں فردر دیکھتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کو انباکس کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ ہوگا اس کا کیپ اب تب یہ پروپرلی فکسٹ کیپ نہیں ہے بوٹل کے ساتھ یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں بہت دھیلا سا کیپ ہے جو کہ اگین کہ جتنا اچھا پرفیوم کی پرائز ہے اس کے ساتھ ہی بالکل بی میچ نہیں کرتا اور یہ ورث نہیں کرتا اس کو اب داتے ہیں بوٹل کی طرف بوٹل جو ہے کیپ کے بغیر اگر آپ نارمل بوٹل دیکھیں تو یہ بہت اچھی لگجوریس سی بوٹل ہے ہیوی ویٹ ہے اور اچھا ایک امپریشن دیتی ہے بوٹل کی شیپ بھی اچھی ہے اچھا جی اب اس کی نوٹ کی طرف آتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈبل نوٹ پرفیوم ہے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا فروٹی بھی ہے اور فلوری بھی ہے اس کے اندر جی سویٹ ووڈز اور فلوری اور ٹیوب روز کی خوشبو ہے اور یہ پرفیوم کی جو ڈبل نوٹ خوشبو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈبل نوٹ ہوتا ہے فرسٹ آپ کو ایک گھنٹہ اگر فلوری ہے تو فلورل سمیل آئے گی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو سڈنلی فروٹی سمیل دینے لگے گا اچھا جی اس کے کچھ پلاس اور نیگٹیو پوائنٹس ہیں دونوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی اس کے پوزیٹیو پوائنٹس کی طرف پوزیٹیو پوائنٹس میں یہ ہے کہ ایک فریش مکس سی سمیل ہے جو مجھے فیل ہوئی ہے ذرا مکس سی سمیل ہے مطلب آپ کو اکیلی شاپ سی فلورل سمیل نہیں فیل ہوگی نہ ہی کوئی شاپ سے ایک دم سی فروٹی آئے گی یہ بڑی فلورل اور اس کا بڑا ایک سیٹل سی سمیل ہے آپ کو بڑا اچھا ایک بلینڈ ملے گا اس کا ونٹر پرفیوم ہے سپرنگ سیزن کی پرفیوم ہے یہ ونٹر اور سپرنگ کے لیے بیسٹ ہے دونوں پیک سیزن یا ان کے میڈ سیزن کے لیے یہ بہت اچھی پرفیوم ہے یہ اگر آپ ونٹر اور سپرنگ میں یوز کریں تو یہ بڑے آرام سے چھے سے ساتھ گھنٹے جو ہے وہ نکال لیتی ہے اب آتے ہیں اس کے نیگٹیو پوائنٹس کی طرف نیگٹیو پوائنٹس میں ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کا کیب جو ہے بلکل فکس نہیں ہے جو کہ ایک اچھا نہیں امپیکٹ دیتا اتنی ویلیو کے پرفیوم کو اتنے مہنگے پرفیوم کو سیکنڈلی جو ہے یہ سمر پرفیوم نہیں ہے سمر میں یہ ایک سے دو گھنٹے زیادہ نہیں گزارتی تھرڈلی کہ یہ ہیوی بہت ہے یہ بیگ پرفیوم نہیں ہے یہ آپ کی ٹیبل پرفیوم ہے کہ آپ اس کو سپری کریں اور چھے ساتھ گھنٹے اگر آپ نے کھے موو کر کے آنا ہے تو واپس آگے اس کو دوبارہ آپ کو فریش کرنا پڑے گا سمر میں تو ایک دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو دوبارہ فریش کرنے کے ضرورت پڑے گی اس کے بعد ماریا بی کا باقی چار پرفیوم بھی ہیں ان کی رینج کے ایک می گرل ہے 3290 کا اس کے علاوہ تین فلورل پرفیومز ہیں 3790 کی رینج کے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ آگے کہیں چل کے ہم ریویو کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہن سکیں اس کے علاوہ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو اچھے کمنٹ کریں اگر نہیں اچھی لگی تو کوئی بات نہیں کبھی ویڈیوز نہیں بھی اچھی لگتی اس کے علاوہ آپ میری سب سے پہلی ویڈیو کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کس پروڈکٹ کا یا کس پرفیوم کا ریویو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس کیا کیا رینج ہے تو کائنڈلی میری پہلی ویڈیو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ماریا بی کی اون لائن پرچیس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رن ٹائن ڈیز چل رہے ہیں آپ باہر شاپنگ کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے زیادہ تو میں آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت شکریہ میری ویڈیو اس کو پسند کرنے کے لیے نیکس ویڈیو میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکس کونسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم کسی نئی چیز کے انبوکسنگ کے ساتھ ملیں گے تینکیو